تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ جاوہ کیا ہوتا ہے اب یہ سوال important کیوں ہیں بتائیں آپ یدی کسی بھی نئے کلاس میں جاتے ہیں تو teacher جب آتے ہیں تو ہر ایک کو کھڑا کر کے ان سے ان کا نام پوچھتے ہیں اور نام پوچھنے کے بعد پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کے نام کا مطلب کیا ہے اس کا ارث کیا ہے یہ question اس لیے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو normally اپنے بارے میں جانکاری کتنی ہے آپ کا نام یدی رکھا گیا ہے تو اس نام کا مطلب کیا ہے ارث کیا ہے کیا آپ کو اسے پتا ہے آپ general awareness رکھتے ہیں about it اسی لیے جب ہم جاوہ پڑھتے ہیں تو ہم بہت کچھ پڑھ جاتے ہیں جیسے object oriented programming concepts string ہو گیا exception handling collection multi threading سب کچھ پڑھ جاتے ہیں پر کبھی کیا آپ نے گوھر کیا کہ جاوہ کیا ہے اگر اچانک سے آپ سے interview میں پوچھ لیا جائے تو آپ اس کو کیسے جواب دیں گے یہ بہت matter نہیں کرتا ہے because آپ کو سب کچھ آتا ہوگا but یہاں پر just check کیا جاتا ہے کہ آپ جس چیز کا interview دے رہے ہیں یا جس چیز کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو detailed knowledge ہے کیا سچ میں آپ اس کے بارے میں جو اس کا استعمال ہے وہ کیوں ہے وہ کیوں بنایا گیا تھا وہ آپ کو پتا ہے کی نہیں ہے تو اسی لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ what is java تو کچھ سیکنڈ آپ کو مل گئے سوچنے کے لیے کہ java کیا ہے جدی آپ نے سوچ لیا ہے تو آپ well prepared ہیں جدی آپ نے نہیں سوچا ہے تو آپ ویڈیو کو دیکھئے java جو ہے وہ ایک programming language ہے اور ساتھ ساتھ ایک platform بھی ہے اب جب آپ یہ بتائیں گے کہ java is a programming language as well as platform تو آپ سے counter question کیا جائے گا کہ what is programming language آپ programming language کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں تو normally تو آپ کو programming language کے بارے میں پتا ہے کہ ہاں java لکھتے ہیں c لکھتے ہیں یہ وہ دنیا بھر کا آپ بتا دیں گے بٹا یدی آپ سے کوئی definition پوچھ لیتا ہے اس کے بارے میں پوچھ لیتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ ایک بار کے لیے تھوڑا سا جھٹکا کھا جائیں بٹ جھٹکا کھانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیشہ دماغ میں رکھئے کہ programming language جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ بنایا گیا ہے تاکہ human جو ہے انسان جو ہے وہ interact کر سکیں کس کے ساتھ machine کے ساتھ میں آپ codes کس پہ لکھتے ہیں system کے لیے لکھتے ہیں جسے کی computer سمجھے اور آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں کیسے english like instruction میں right آپ اپنا جو code ہے وہ english like instruction میں لکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے easy ہو بٹ ہوتا کیا ہے کہ جو آپ english like instruction میں code لکھتے ہیں مان لیجیے آپ نے java میں لکھا یا c میں لکھا یا c plus میں لکھا یا آپ sql ہی لکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ آپ یہ بھاسا نہیں سمجھ سکتے ہیں اسی لیے آپ کے لیے english like instruction کا پر بند کیا گیا ہے آپ english like instruction لکھتے ہیں internally آپ کا وہ پر کیا ہوتا ہے compiler ہوتا ہے یا interpreter ہوتا ہے آپ depend کرتا ہے کہ آپ کون سے programming language use کر رہے ہیں تو compiler ہوگا یا interpreter interpreter ہوگا یہ کیا کرتا ہے یہ translate کرے گا اسے binary form میں جس سے کمپیوٹر کو سمجھ میں آئے تو یہ ہوتا ہے programming language programming language جو ہے وہ instruction ہوتا ہے جو english like format میں لکھتے ہیں human beings اور اسے translate کیا جا سکتا ہے that is translatable in the respective binary code جو computer سمجھ سکتے ہیں right اب programming language کے بارے میں اور آپ detail میں بتا سکتے ہیں کہ programming language کا syntax ہوتا ہے جیسے آپ Java پڑھیں گے detail میں تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا syntax ہے یاد آپ نے c پڑھا ہے تو اس syntax دیکھا ہوگا syntax ہوتا ہے ان کا semantics ہوتا ہے ان کا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اپنے advantages ہوتے ہیں and advantage کے ساتھ limitations بھی ہوتے ہیں right تو یہ سب programming languages کے جو ہیں وہ آپ بول سکتے characteristics ہوتے ہیں کہ ان کا syntax ہے semantics ہے in build methods ہیں keywords ہیں اور ساتھ ساتھ اگر programming languages کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اسے تھوڑا detail میں جاتے ہوئے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ programming language آج world میں پوری طرح سے چھایا ہوا ہے and it is helping to develop websites mobile apps embedded systems embedded systems کیا ہو گیا software اور hardware کا combination جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں washing machines ہو گئے freeze ہو گئے تو اس میں آپ دیکھئے embedded systems سے programming کیا ہو ہے جدی زیادہ تھنڈا ہو جاتا ہے تو आप کو بولا جاتا ہے यह button click कि यह यह तो आइस जमा हुआ है वो पानी बन के पिघल के बाहर निकल जाएगा इस तरह से embedded systems जो है आज बनाय जा रहे है साथ programming language को educational purpose के लिए भी use किया जा सकता है और यह हो गया programming languages के बारे में अब दूसरा cross question जो होगा कि what is platform राइट आपने programming languages तो बता दिया अब platform को कैसे आप बता एंगे platform को कैसे आप define करेंगे तो थोड़ा सा इस के है जिसमें software code execute किया जाता है अब इसके type जो होते है आप का हो सकता हाडवेर application प्लैट प्लैटफॉर्म जो हो सकता है हाडवेर application हो सकता है या फिर software application भी हो सकता है अब आप प्लैटफॉर्म कैसे provide होता है आप देखेंगे जब आप setup करेंगे तो यहाँ पर आप JDK है JRE है इसका अपना खुद का जिसके अंदर loader होंगे उसका अपना compile करने का तरीका होगा फिर सारे setups है जो आपको एक platform provide करता है जिसमे आप इस programming language को या software जो आप ने बनाया है उसको execute कर सके तो इस तरह से आपको एक environment मिल जाता है तो यह बताता है कि Java programming language प्लस platform भी है तो अब यदि आप से कोई पूछता है कि Java क्या है तो आप easily उसे पहला line बोलेंगे कि Java is a programming language as well as platform अब cross question होता है कि what is programming language या what is platform तो आप वो भी बताने में सक्छम रहेंगे और जरा भी हिचकिचा आएंगे नहीं जरा भी setback आप को नहीं लगेगा and आप बेबाख होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे और हम यही कामना करेंगे कि आप बेबाख होकर आगे बढ़ते रहें हम आपके साथ हैं आपका प्यार यूँ मिलता रहे और साथ साथ हम आप से इस वीडियो के लिए भीदा लेना चाहेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी informative content लेकर आएंगे अज़ि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलियेगा बिकाज इस a motivating factor for us and it helps to create us more valuable videos for you thank you